بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی خواتین و حضرات دشمن نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اوپر ایک بڑا وار کیا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں کے اندر پاکستان کے خلاف جو مضموم کوششیں کی جا رہی تھیں بہت بڑا حملہ کیا ہے اور اس حملے کے اندر اصل حدف جو تھے وہ پاک چین تعلقات تھے اور چینی صفیر اور چینی ڈیلیگیشن جو ہے جو کہ اس وقت اسی ہوتل کے اندر مقیم ہے وہاں پر رہائش پذیر ہے سرینہ ہوتل کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے اس کی تمام تر اطلاعات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور کس طرح سے انٹیلیجنز ذرائع کی جو ہمیں خبریں پہنچ رہی ہیں ایکسکلوزیو انفرمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ گمنام ہیروز کو کیسے اس حملے کی تلا ملی اسے ناکام بنایا گیا اور کیسے بروقت کا روائی کر کے پاکستان کو اب تک کی سب سے بڑی تباہی سے بچا لیا گیا یہ جب میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اب تک کی سب سے بڑی تباہی تو یہ میں بڑے نابتول کر الفاظ جو ہے استعمال کر رہا ہوں کہ جو ایکسپلوزیوز کی ابھی میں آپ کے سامنے مقدار رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ایکسپلوزیوز یہ لے کر آئے ہوئے تھے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے بڑے میگنیچیوڈ کا حملہ ہونے جا رہا تھا اور اس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے ابھی تک کتنی ہلاکتیں سامنے آ چکی ہیں کتنے لوگ زخمی ہیں اور کس طرح سے دنیا میں ایک کوہرام مت جانا تھا اگر چینی سفیر جو ہیں انہیں کچھ ہوتا اور یہ کیسے سارا معاملہ ہوا یہ ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح میں اور میری ٹیم آپ سے وزرات کو آگاہ رکھ سکیں ناظرین اکرام دشمن جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا جو معاملہ گزشتا ہے ایک ہفتہ ہم نے دیکھا اس کے اندر وہ باقاعدہ طور پر اس سچویشن کا جب وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آپ جیسے لچک ہوتی ہے تو وہ ادھر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے اس سارے معاملے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی کراچی کے اندر سے گمناہ میروز نے بروقت کا روائی کر کے پانچ خودکش حملہ آور جو ہے انہیں پکڑا جو پولیس کے ٹریننگ سینٹر کی اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے ایک تحریک طالبان پاکستان کا دہشتگرد پکڑا گیا اور تیسری کاروائی کے امبر ایک بی لے بلوچستان لیبریشن آرمی جو ہے اس کا دہشتگرد پکڑا یعنی یہ لوگ ایسا کوئی بڑا حملہ کرنا چاہ رہے تھے جس کے اندر الزام جو ہے وہ تحریک لبیک پر لگایا جا سکے اب وہاں پر انہیں پاکستان کے گمنام ہیروز پاکستان کے اداروں کی بروقت اطلاع اور بروقت کاروائی اس کے پر میں ایکسکلوزیو وی لاغ کر چکا ہوں اور بڑی اس میں میں نے ایکسکلوزیو انفرمیشن بھی دی ہوئی ہے تو اس کاروائیوں کی وجہ سے دشمن وہاں سے تو ناکام ہو گیا اب جو گلوبل سینیریو بن چکا ہے آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر شاہ محمود قریشی موجود ہیں اور ایران کے راستے سے پہلے آپ کو پتا ہے بلوچستان کے اندر کلبوشن یادف کو دیکھ لیں اور اب بی ایل اے کے جتنے دہشت گرد ہیں وہ سیستان بلوچستان جو ایران کا علاقہ ہے وہاں سے وہ آیا کرتے تھے وہ سارا انفلکس وہاں سے آیا کرتا تھا اب وہ معاملہ ٹھیک ہو چکا ہے ایران سے کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے اور آج ایک اور نئی بارڈر کروسنگ جو ہے ایران اور پاکستان کے درمیان شروع ہو گئی ہے دوسری جانب چائنہ اور پاکستان جو ہیں انہیں ایران چاہ بہار کے اندر شامل کرنے جا رہا ہے تو اس ساری کی ساری سیچویشن کے اندر چینی سفیر جو ہیں چائنیز ایمبیسیڈر جو ہیں وہ اس وقت کوئیٹا کے اندر موجود ہیں اور آج انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی اور آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ اور وہ رہائش پسیر چائنیز سفیر بھی اور ان کا پورا وفد ان کا پورا ڈیلیگیشن چائنیز سفارت خانے کا وہ سرینہ ہوتل کے اندر ہی مقیم تھے جس کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج چائنیز سفیر جو ہیں انہوں نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس ساری صورتحال کے اندر یہاں کے لوگوں کی یہاں کے علاقے کی اور پورے پاکستان کی جو ترقی ہے وہ باقاعدہ طور پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے آج بڑی عام ملاقاتیں کی کوئٹا میں سپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو جو ہیں ان سے ملاقات کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے آج چائنیز امبیسٹر ہیں کہ ہم چینی کمپنیوں کو مائل کر رہے ہیں کہ وہ بلوچستان کے اندر سرمایہ کاری کریں چینی کمپنیوں کو اچھا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے یہ سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ہے یہ بات وہ کرتے ہیں دن کے اندر اسی وقت کے اندر بلوچستان اور ایران کی جو سردے وہاں پر ایک اور بورڈر کروسنگ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ایران کی وزیر خارجہ جواز حریف کہتے ہیں کہ ہم چاہ بہار کے اندر اب چائنہ اور پاکستان کو بھی ڈال رہے ہیں تو یہ سب جو ہے اس سے آپ کو سمجھ لگ سکتی ہے کہ کس ملک کے پیٹ میں مرود اٹھیں گے اب ناظرین اکرام یہ سرینہ ہوتل میں آپ کو ذرا محلے وقوع بتا دوں یہ بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے کیونکہ سرینہ ہوتل جس ایرے میں یہ آپ اسے ریڈ زون کہہ سکتے ہیں شہر بلوچستان شہر کراچی کا بلوچستان کے صوبے کا جو کیپٹل ہے صوبائی دارل حکومت کوئٹا کا یہ ریڈ زون اسے آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے سامنے بلوچستان کنٹونمنٹ ہے بلوچستان کینٹ جو ہے وہ اگزیکلی اس علاقے کے سامنے ہے اور اس کے بالکل ساتھ بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی واقع ہیں تو اس کی امپورٹنس آپ کو پتا چل جائے گی کہ یہ کتنا ہائی سیکیورٹی زون ہے جہاں پر یہ لوگ مقیم بھی تھے آبویسلی فائیو سٹار ہوتل جو ہے اس کی سیکیورٹی بھی اسی طرح ہوتی ہے چند سال قبل اسی علاقے میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئی جی ایف سی انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کانسٹریبلیری جو ہے آئی جی ایف سی جو ہے ان کی رہائشگاہ کو بھی اسی علاقے کے اندر نشانہ بنایا گیا تھا اور کینٹ بھی سامنے ہے کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے تو یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہو جاتی ہے یہ سب کچھ اب جو انٹیلیجنس ذرائع اس وقت بات کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر رہائش پذیر تھے اور کچھ معلومات جو تھیں کیونکہ انٹرسپٹ کی جاتی ہیں کچھ چیزیں پتا چلتی ہیں آپ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ جو پیغمات ہوتے ہیں انہیں ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس ڈی کوڈ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب آصف غفور صاحب نے کلبوشن کو پکڑا تھا تو انہوں نے انہی کے کوڈ ورڈ میں بھارت کو پیغام دیا تو وہ بھی ایک کوڈ ورڈ تھا اس طرح کوڈ ورڈز ہوتے ہیں تو انہیں ڈی کوڈ کیا جارہا تھا اور انہیں سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جارہی تھی تو یہ اطلاق کسی نہ کسی طرح سے مل چکی تھی اور اسی لیے جو سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی تھی سیکیورٹی کو بہت زیادہ بڑھایا گیا اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت معاملہ جو ہوا کہ یہاں پر باقایہ طور پر چینی سفیر جو ہے وہ اس وقت exact جس ٹائم پر یہ دماکہ ہوا وہ اپنی رہائش جہاں پر ان کی ہوتل کے اندر ہے وہاں پر نہیں وہ وہاں سے دور تھوڑا سا کوئٹا کلب ہے وہاں پر ایک تقریب کے اندر گئے ہوئے تھے تو دہشتگرد جو ہے ان سے یہ مس کیلکولیشن ہوئی اور اس چیز کو بڑا خفیہ رکھا گیا ان کی مومنٹ کو بھی وہ نہیں ابزرب کر سکے اس طرح سے آرام سے انہیں پہلے ہی ایویکوئیٹ کر لیا گیا تھا اس جگہ سے اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا کیونکہ ایک تو ایمبیسنڈر آف چائنہ جو ہیں وہ پرائمری ٹارگٹ تھے انہیں نشانہ بنانا تھا انہوں نے اور باقاعدہ طور پر یہ ایمبیسنڈر آف چائنہ جو ہیں انہیں اس کے اندر نقصان پہنچانا ان کا مقصد تھا تیس کلو گرام ایکسپلوزف جو ہے اس سے زیادہ یعنی منیموم تھرٹی کیجی اس وقت کنفرم ہو چکا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر اس کوئٹا بلاسٹ کے اندر یوز ہوئے چار کیجوائلٹیز جو ہیں وہ ابھی تک ریپورٹ ہوئی ہیں چار افراد شہید ہوئے ہیں کم از کم اور تیرا جو ہیں وہ سخت زخمی ہے یعنی بہت زیادہ زخمی ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز یہ بھی بتاؤں کہ قسمت اچھی تھی اور بروقت اطلاع بھی تھی کہ یہ ایک تو یہ پارکنگ کے اندر ہوا کیونکہ ہوتل کے اندر ہونا بھی فائیو سٹار ہوتلز ائرپورٹ یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر اگر حملہ ہو جائے تو پورے کے پورا جو ایریا ہے پورے کا پورا ملک جو ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس پر سوالیاں نشان لگ جاتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ایک تو یہ ہوتل کے اندر تک نہیں پہنچ سکے اور سیکنڈلی چائنیز امبیسنڈر جو ہیں وہ یہاں پر نہیں تھے یہ ان کی موومنٹ کے دوران کچھ کرنا چاہتے تھے کہ جیسے ہی وہ ہوتل سے نکلتے ہیں اس وقت پہ یہ کچھ کریں اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ اس وقت وہاں پر نہیں تھے اسلام آباد شہر جو ہے اس کی سیکیورٹی بھی اس وقت ہائی الیٹ کر دی گئی ہے اور مکمل طور پر اسلام آباد کے اندر تمام تر ادارے اس وقت متحرک ہیں کیونکہ دشمن جو ہے وہ وار کرنے کی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں نہ تو اس سے پاک چین تعلقات برداشت ہو رہے ہیں نہ اس سے پاک روس تعلقات برداشت ہو رہے ہیں اور نہ اس سب کے اندر ایران کے ساتھ ان سارے ممالک کا نیا جو ایک ایکہ بن رہا ہے وہ اس سے آزم ہو رہا ہے کیونکہ باقی بھارت روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے لگتا ہے امریکہ تڑی لگا کے چھک کرا دیتا ہے بھارت ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے لگتا ہے امریکہ کہتا ہے ذرا سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ ہم تمہیں امداد روک دیں گے پاکستان کو وہ یہ تڑی اس لیے لگا پا رہا کہ وہ افغان پیس پروسس میں ہمارے مرہونے منت ہے اسے ہماری ضرورت ہے اس کے لئے پاکستان ناگزیر ہو چکا ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے بھارت جو ہے وہ باقلاہٹ میں اس نے ایک بڑا مضموم وار کرنے کی کوشش کیا اور گاڈ فوربیڈ اللہ نہ کرے اگر یہ چائنیز امبیسیڈر کو کوئی نقصان پہنچتا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی نیوز ہو سکتی تھی یہ بروقت کارنبائی یہ بروقت اطلاع کی وجہ سے تھوڑا نقصان ہوئے البتہ ابھی بھی جو ہوئے اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بڑا دھماکہ ہے ایک بڑا دھچکہ ہے میں اسے دھچکہ کہوں گا اور بلوچستان کی سیکیورٹی کے اوپر آپ یہ انڈین میڈیا آپ دیکھے گا یہ رولہ ڈالیں گے اور ان کا ایجنڈا جو پورا ہو گیا ہے اور اس کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت تک جو کچھ لوگ ہیں وہ ان کی حالت تشویشنات بھی بتائی جا رہی ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہلاکتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہو لیکن جو ذرائع ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی یہ بتا انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ پارکنگ کے اندر ہوا ہے اور جو سیول ہسپتال کوئٹا کے ترجمان ہے ڈاکٹر وسیم بیگ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ابھی تک فور کیشوائلٹیز جو ہیں وہ ہیں اور نو سے پندرہ کے نزدیک کا فگر اس وقت آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں تاہم ہلاک ہونے والے جو افراد ہیں ان کی شناکت نہیں ہوئی ہسپتال کے ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سرینہ ہوتل جو ہے اس کے گارڈز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں گارڈز نے بھی جام شادت جو ہے وہ نوش کیا ہے اور یہ امپورٹنٹ علاقہ ہے یہاں تک پہنچنا ہی ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا میں سمجھتا ہوں لوپ ہول ہے لیکن پھر بھی ایک بڑی جو بڑی تباہی ہے اس سے الحمدللہ ملک کو بچا لیا گیا اور یہ پورا سینیریو جو ہے اس میں گمنام ہیروز کو اس کی تلاجت ہی کچھ ہی دیر پہلے ملی تھی اور اس پوری سیچویشن کو بہت بڑی تباہی سے آپ کو یاد ہوگا کہ میریٹ ہوتل پر مشرف دور کے اندر ایک ہوا تھا واقعہ اور اس کے اندر پھر وہ گیٹ تک سے ٹکرا گئے وہ اتنی بڑی نیوز بنی تھی تو وہ اتنا بڑا ایشو یہ بن سکتا تھا 30 کیجی آف ایکسپلوزیف is a very big number جو ان کے پاس ایک بڑی اماؤنٹ میں ایکسپلوزیف تھے اور انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اب کاروائیاں جو ہیں وہ مزید تیز کی جائیں گی اور دشمن جو ہے اسے پھر سے موں کی کھانی پڑے گی کیونکہ ہمارے دارے جاگ رہے ہیں اور اب یہ اپنی پناہیں ڈھونڈے کیونکہ ان کی بلوں میں گھس گھس کر انہیں مارا جائے گا انہیں ختم کیا جائے گا اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح ختم کیا جائے گا چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ بر قرار رہ سکے اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان زندہ بات